اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں شوئے بیمام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرنگ آف پروفیشنل وزیٹم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو دوستو آج ہمارے ساتھ عابد حسین سابری صاحب موجود ہے عابد حسین سابری صاحب اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہے پاکستان انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کے آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان انسٹیوٹ آف مینجمنٹ کیا ہے اور پاکستان مینجمنٹ ایکسیلنٹ اوارڈز کیا ہے اور کس طرح آپ اپنی اوارڈزیشن کو ان اوارڈز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں انکاریجبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے پیرامیٹرز کیا ہے اور کس طرح یہ اوارڈز ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کو سوسی انٹرویو میں سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے تشریف آفری کا سر بیلہ سب سے پہلا قویشن ہوگا آپ سے کہ آپ کا سر تیس سالہ ایکسپیرینس ہے سر ٹریننگ انڈسٹری میں ایڈوکیشن انڈسٹری میں سر ان تیس سالوں میں آپ نے کن ٹائنامکس کو دیکھا کس طرح ٹریننگ انڈسٹری کو اوپر جاتے نہیں چیتاتے دیکھا اور اب آپ کیا فیچر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ایکسپیرینس کو ہم لے کے چلیں تو اسلام علیکم جانتے ہیں بہت شکریہ تیس سال نہیں بلکہ تو بھی پریسائز پینتی سال کہلیں اور یہ سارا ملکہ ایڈوکیشن اور ٹریننگ میں نہیں رہا پہلے تو خود ذارہ سٹوڈنٹ تھے سیکھا سب کچھ اور انڈسٹری میں کارپرٹ سیکٹر میں بھی میں نے کام کیا ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ ڈیفرنڈ ایریا ڈیفرنڈ آگنیزیشنز میں اور اب کافی ایک زمانہ ہو گیا اس ٹریننگ میں کہلیں چینجز جو آ رہی ہیں یا آئی ہیں پہلے فوکس زیادہ کانٹینٹ پہ میں سمیتا تھا کہ سیکھنے پہ زیادہ ہوتا تھا اب پیشلے دس پندرہ سال سے جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں اویسلی ایڈوانٹری ڈیس ایڈوانٹری تو ہوتی ہیں اب تھوڑا سا زیادہ جو نا ایک انٹرٹینمنٹ فانٹینمنٹ اور یا ہلا گولا کہنے اس پہ کافی لوگ جو نا وہ شروع ہو گئے انہوں نے دو گھنٹے یا دو دن بڑا اچھا فیل ہوتا ہے انرجی فیل ہوتی ہے ویٹ آفٹر دیٹ اگر کیا سیکھا کیا ہوا تو آفٹر ٹو ٹری ڈیس یا ون ویگ جو ہے وہ لڑنی جو ہے کیونکہ کانٹینٹ اس میں نہیں ہوتے بہت کم اس میں رہ جاتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ٹریننگ میں بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے کوئی تھوڑی بہت تھیوری ہوتی ہے کچھ سیکھنا ہوتا ہے کچھ انٹرٹینمنٹ وہ بھی ہوتا ہے کچھ ابزرویشن ہے کچھ ڈوئنگ ہے کچھ ایکسپیلینس ہے تو ایک مکس ایک مکس ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے وہ آنا چاہیے جو کہ میرا خلافت تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا ہے یا ہوتا جا رہا ہے صحیح سر اگر ہم کارپریٹ کی بات کریں تو آپ کے خیال میں کس طرح کے ٹرینرز کی ضرورت ہے کارپریٹ سیکٹر میں جی کہیں تین چار ڈیفرنٹ ٹائپس کی ٹریننگ ہوتی ہیں یا ضرورت ہوتی ہیں ان کی کچھ تو ہیں جو پیور ان کے کام سے متعلق ہیں جو ان کی جاب ہے جو ان کا فنکشن ہے اس سے متعلق ہیں وہ تو زیادہ ٹریننگ اچھی وہی لوگ کرستے ہیں جس نے اس نے وہاں پہ کام کیا ہو اور کسی انڈسٹری میں کسی ڈپارٹمنٹ میں عمر گزاری ہو کام کیا ہو تو زیادہ بہتر وہی کروا سکتے ہیں اور کرواتے ہیں دوسری جو ٹریننگ ہے انٹر پرسنل سکیلز کی وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا اس پر کرائٹیریا نہیں ہے اینی بڈی کین ڈو ایٹ جو لوگوں کو انسپائر کر سکے موٹیویٹ کر سکے انرجی دے سکے اور کسی ٹاپک پہ تو وہ تو اینی بڈی کین ڈو اور دیرہ سو منی پیپل جو اس ایریا میں آئے ہیں تو آج بھی اگر مارکٹ کپ سروے کریں تو جو ٹیکنیکل ٹریننگ کی جو ایریاز ہیں فنکشنل وہ ریلیٹیبلی کم لوگ ہیں اچھا ایسا نہیں کہ لوگوں کام نہیں آتا ہوتا یہ کہ کام بھی آنا چاہیے اور پلس وہ جو نالیج ہے نا شیئر کرنا کمیونیکیٹ کرنا وہ بھی ایک سکیل ہے تو کئی لوگ جو ہیں تو آتا ہوں نے بہتوں کام ہاتھ سے کیا ہوگا سب کچھ سا لیکن وہ کمیونیکیٹ اتنا اچھا نہیں کر پاتے تو لیکن جو موٹیویشنل اور انٹرپرسنل سکیلز ہیں اس سائیڈ پہ تو بے شمار ہیں اور میں سے بیسے میں آئیم ہیپی کہ اب جو نیو جنریشن آر گئی اب یوت جو ہیں کافی اس میں کئی نام ہیں جو ہمارے ملک میں کراچی لاہوش نامباد ہر جگہ تو کافی لوگ اب اس پیلل میں آرہے ہیں اور سوشل میڈیا نے تو بہت زیادہ لوگوں کو ایک اپرچوٹی بھی دے دی ہے کہ ان کی ریچ ہنڈرڈ یا تھاؤنڈ یا ملینز تک اور دنوں میں ہو جاتی ہے سر چیلنجیز کیا ہیں کورپٹ انڈسٹری کو آج کل کارپٹ سیکٹر میں جی بیسیکلی لنکڈ ویڈی اکانومی اگر اکانومی اپس انڈ ڈاؤن آتے ہیں تو دیفینٹلی وہ کارپٹ سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں دنیا میں جو اچھی ارگنیزیشنز ہیں وہاں پہ کئی کنٹیز میں تو موڈل یہ ہے کہ ون سیچویشن یا اکناومی کنڈیشنز آر ناک گوڈ فیکٹی لیٹسے ففٹی پرسنٹ کے پرسٹی پہ چل رہی ہے تو لوگ جو فارغ بیٹھے ہیں ان کو ہم ٹریننگ پہ لگائیں تاکہ وہ وقت ان کا اس طرف استعمال کچھ سیکھ سکے جب پھر فل پروڈکشن ہوگی ڈبل پروڈکشن ہوگی تو وہ کام کریں گے ہمارے ہاں اس کا اپوزٹ ہے کہ جب تھوڑے کرائسز آتے ہیں کچھ مسئلے آتے ہیں لوگ پہلے سوچتے ہیں بندوں کو فارغ کیا جائے یا ٹریننگ کا جو بجٹ ہے سب سے پہلے اس پر کٹ لگاتے ہیں یار اتفالتو کام ہے یہ بعد میں دیکھی جائے ابھی تو یہ کام یہ ضروری ہے اس پر کام کرو ٹریننگ میں تو یار بات کی باتیں ابھی حالات میں ابھی پیسے نہیں ہیں تو یعنی اچھی کمپنیز اچھے اداروں میں دنیا میں ہے کہ اس ٹائم کو فار ٹریننگ آف پیپل ہمارے ہاں کیونکہ اتنی پرائیٹی میں نہیں آتا یہ تو ایسے حالات میں وہ ٹریننگ کے بجٹ پر کٹ لگ جاتے ہیں سر بات کر لیتے ہیں پاکستان انسٹیٹوٹ آف منجمنٹ کی سر آپ ایکزیکٹیو ڈریکٹر کی حیثیت سے سر اس میں کام کر رہے ہیں سر پاکستان انسٹیٹوٹ آف منجمنٹ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے اس کا ویجن کیا ہے سر یہ نائنٹین ففٹی فور میں ادارہ بنایا گیا تھا اس وقت جو ملک میں انڈسٹری ہے نا لارج انڈسٹری وہ ساری گورنمنٹ لگاتی تھی پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا اتنے ایکسپینس بھی نہیں تھے تو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈسٹری لارج لگاتی تھی ان کو کچھ اصلا چلا کے اور پھر ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ہینڈوبر کر دیتے تھے یہ ایک موڈل تھا ایٹھا تھا ففٹی سکسٹی سیونٹیز تک یہ چلا لیٹ سیونٹیز یا ایٹیز تک اس وقت نائنٹین ففٹی فور میں پھر یہ ادارہ بنایا گیا تھا کہ جو پبلک سیکٹر میں جو انڈسٹری ہے فیکٹریاں لارج وہاں پہ جو مینجرز ہیں انجینئرز ہیں ان کی پروفیشنل ٹریننگ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور اس کے بنانے میں ہارورڈ یونیورسٹی نے کافی ہیلپ کی فورڈ فانڈیشن کی فنڈنگ تھی تو کافی انہوں نے ہمارے جو ٹریننگ مادیولز تھے وہ انہوں نے کافی ہمیں دیئے بلکہ ایک تھا اے ایم پی ایڈوانسٹ منیجمنٹ پرگرام جو کہ آج بھی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں ہوتا ہے ہاورڈ میں بھی ہوتا ہے تو انہوں نے پاکستان میں سٹارٹ کیا پی آئی ایم کے ساتھ مل کے اور وہ کچھ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹی ایئرز تک ہوتا رہا تو آپ سے کچھ عصہ پہلے تک جتنے بھی ملک میں سی اوز اور ایم ڈیز اور بڑے تھے تقریباً سب نے ہی وہ پرگرام اٹینڈ کیا ہوا ہوگا اب پچھلے کچھ عصے سے وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا تو بیسیکلی مقصد تھا پبلک سیکٹر لیکن اب کیونکہ پھر نیشنلائزیشن ہوئی پھر پرائیوٹائزیشن ہوئی ایسرہ کے نام آتے ہیں تو وہ اپنے اچھے نہیں چل رہے فائننش احاد بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے اب جو ہے پی ای ایم وی آر ورکن انڈر دی گورنمنٹ امریلا منیشتر ف انڈرسریز انڈرکشن کے انڈر فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے لیکن وی آر اوپن ہم منیجمنٹ ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں بناتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں اور پھر ابشتی بھی چارج فی تو لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں ٹریننگ کرنے وہ گورنمنٹ سے بھی آتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آتے ہیں فیکٹیوں سے بھی آتے ہیں اور ہر دکھر سے آتے ہیں انجیو سے بھی آتے ہیں فوکس ہمارا رہا میڈل منجمنٹ ہے میڈل منجمنٹ سینئر منجمنٹ جونئر منجمنٹ ان پہ ہمارا فوکس ہے انفرچنٹلی کہہ لیں یا ابھی اسے ہمارا فوکس نہیں تھا کہ یوت یا انٹرپنیرشپ یا سٹوڈنٹ وہ اتنا فوکس ہمارا نہیں ہے تو جو آلڈی لوگ ایمپلائیڈ ہیں زیادہ ان کی ٹریننگ زیادہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں تو ٹریننگ تو ایک ہو گیا مارننگ بھی ہو رہی ہیں ایوننگ بھی ہو رہی ہیں سیڈے سنڈے کو ہو رہی ہیں پلاس کنسلٹنگ میں یا سو اس پہ انگیج ہیں ارگنیزیشنز میں ایچ آر کی سپلائی چین کی یہ ڈیفرنٹ ایلیاز کی جو کنسلٹنگ ہوتی ہیں یہی ہم کام کرتے ہیں صحیح مینلی یہ کہلیں صحیح سر پاکستان منیجمنٹ جو ہے ایکسلنس اوارڈز جو ہے وہ لاؤنج کرنے جاہے ہیں صحیح اس کے بارے میں کچھ بریفنگ اگر آپ دے دیں تو پاکستان میں جتنی بڑی بڑی ہے نا منیجمنٹ ریلیٹڈ فورمز کہلیں یا باڈیز کہلیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا روٹ تھا یا جو بنی تھی وہ پی آئیم کی اندر ہی بنی تھی لائک میپ ہے مینجمنٹ ایسوشن او پاکستان پھر مارکٹنگ ایسوشن او پاکستان اس تک ادارے وہیں بنے تھے بٹ سمہو پھر وہ الیدہ ہو گئے اور پولٹکس بھی ہر جگہ پتا ہے آپ کو ہے ہمارے ملک میں اوارڈز کا کونسپٹ تو ہے دیئے بھی جاتے ہیں ایک ہے انڈیویجل اوارڈز جو صدارتی اوارڈ جیسے ایک ہے چودہ اگرہ سو تیس مارچ پہ دیے جاتے ہیں یا فلم انڈسٹی پہ جائے تو لکس اوارڈ وغیرہ ہیں یا اور کئی سرک اوارڈ دیے جاتے ہیں تو کچھ تو انڈیویجل ہیں کچھ دیے جاتے ہیں پھر ارگنائزیشنز کو ان میں سے سب سے زیادہ جو فیمس ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں فیڈریشن ایف پی سی سی آئی ہے ان کے اوارڈز ہیں وہ دیتے ہیں اور بھی اسٹا کے ہیں لوگ لیکن جتنے اوارڈز ہیں یہ سارے ہیں بیسٹ آن سم ایفرڈ کنٹیبوشن اچیومنٹ اس پہ بیسٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں اراؤنڈ نائنٹی کنٹیز نائنٹی پلس کنٹیز میں جو ایک سسٹم ہے اسے کہتے ہیں بزنس ایکسیلنس اس پہ بیسٹ کر کے تو پھر پر اسیسمنٹ کر کے اوارڈ دیے جاتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں تو پی آئی ایم کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا میرا بھی ڈریم تو کافی عرصے سے ہے لیکن بارال اس کی پرپریشن میں اور سارے کام کرنے میں ٹائم بھی لگا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمیں کنسلٹیٹیو میٹنگز بھی کرنی پڑی سب کچھ کیا تو یہ اوارڈ ہم نے اس کو لانچ بنایا ہے اب لانچ کیا ہے ٹوانٹی فرس جنوری کو ہم نے کچھ بھی کیا لانچ اس کا اور آج ٹوانٹی سیونتھ فیبری کو لاہور میں کیا ہے بسکلی مقصد تھا لوگوں کو بتانا کے لیے اس میں کیسے آپریٹ کرے گا اور اس میں ہم نے ابھی جو ہے اگنیزیشنز کو چار کیٹگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ لارج میڈیم سمال اور ایک مایکرو یا سٹارٹ اپس یہ نہ ہو کہ بڑی کمپنی ہے ہر دفعہ اوارڈ بھولی کے جا رہی ہے ایسا نہ ہو یعنی کسی کمپنی یا ادارے یا جب ہی سیٹ اپ میں کہہ لیں کہ ایچ آر کا سسٹم بڑا سٹرونگ ہے ان کا ایکسیلنس ہے اور تیسا ہے انویشن ادارہ آپ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سرکاری ہو پرائیویٹ ہو کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے کوئی ٹریننگ اکیڈمی ہے کوئی ہسپیٹل ہے کوئی فیکٹری ملکب اینی اینی ٹائپ آف ایکنیزیشن جو ہے دیکھیں اپلائی اور ہم نے اس کو ابھی دو فیز بنائے ہیں فیز ون جو ہے وہ بیسیکلی ہے سیلف اسیسمنٹ کی بیسس پہ اور اس میں یہ ہوگا فائدہ کہ جو اپلائی کریں گے کہ دے والکم تو نو کہ ویر دوی سٹینڈ اور آگے روم فر ایمپورومنٹ کتنی ہے بیس پریکٹس کیا ہیں اور ہمیں اور کیا کرنا چاہیے دے والکم تو نو سیکنڈ جو پارٹ اس کا ہے وہ فیز ٹو وہ ہوگی آن سائٹ اسیسمنٹس ہوں گی اسیسر جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پروفیشنل ہوں گے یہ صرف پی ایم نے کام نہیں کرنا وہ جا کے پھر ڈیفرن اداروں میں جو اپلائی کریں گے وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھیں گے جا کے ان سے انٹرویو کریں گے ویریفائی کریں گے سارا کر کے ان دیول میک ریپورٹ مقصد صرف یہ ہے اس ایوارڈ کا کہ بجائے کہ صرف ایک ایوارڈ دے دیا جائے جو کہ سی او اپنے روم میں رکھ لے اپنی سائٹ ٹیبل پہ یا تصویر جو ایوارڈ ملنے کی تھی اس کی وہ دیوار پہ لگا لے ان ایڈیشن ٹو دس اور تھوڑی پبلشٹی کر لے ان ایڈیشن ٹو دس اس ادارے میں اس سیٹ اپ میں اندر وہاں پہ کچھ تبدیلی بھی آئے کچھ ایمپرویمنٹ آئے ان کے سسٹمز میں پروسیسز میں بہتری آئے جو آج وہ کام کر رہے ہیں انہیں پتا چلے یہ بیس پریکٹس ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو وہ کچھ اس کے لیے ایفرٹ کریں تو ہم بیسیکلی یہ اس کو ہم نے اس طرح اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ نہیں ہے ایوارڈ تو اسے بائی پروڈکٹ بیسیکلی ایٹیز ہے روڈ ٹو سکسس یا یہ کہہ لیں کہ جرنی ٹو ایکسیلنس اس پہ ہم نے اپنے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو لے کے چلنا ہے اور ہم بھی اس میں کوئی ایسے بہت بڑے کچھ چیمپین یا موڈل نہیں ہے سب کے ساتھ مل کے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ اوبرال ملک میں ہماری جو ایگنزیشنز ہیں وہاں کچھ بہتری آئے اور ایکسپورٹ ہماری بڑے پرفارمنس بڑے ویسٹیج کام ہوں لوگ زیادہ سیٹسوائی ہوں کسٹمر زیادہ ہیپی ہو یہ سارے فائدے جو صحیح سر اگر ہم کوئی ارگنیشن آپ کے لئے اپلائے کرتی ہے انویشن میں ہے پیپل میں تو اس کو مہیر کرنے کا کرائیٹیریا آپ کے پاس کیا ہوگا بیسیکلی اس کو ایسا کہہ لو کہ میں نے فائیو ایریاز ہیں لیڈرشپ پلاننگ سٹیک ہولڈرز اور ریزرڈز اور پروسیسز ان پانچ ایریاز پہ ڈیفرنٹ پھر سٹیٹمنٹ کہہ لیں یا کوئیسٹنز کہہ لیں ہوتے ہیں ان کے تھروں جو ہے ہم پہلے ان سے پوچھیں گے وہ خود جواب دیں گے پھر ہم جا کے جو بھی ہمارے لوگ ہوں گے پرائیویٹ سکتر سے لوگ ہوں گے سر سر جا کے ان چیزوں کا جا کے دیکھیں گے کہ آپ نے کہا میں جی بڑا کسی کام پہ ہم کام کرتے ہیں ٹیسٹیڈ ایمپلیمنٹڈ ایک سسٹم ہے جسے بزنس ایکسیلنس فریمور کہتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹیز نے تھوڑا سن کو موڈیفائی کیا اور ہم نے بھی اپنے کلچر کے مطابق پاکستان کی انوائرمنٹ کے مطابق تھوڑا سن اس کو کسٹمائز کیا ہے اور اس کو لے کے اب چلیں گے تو سر اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں ایسا ہوگا جو فیز ون ہے وہ تو اس اوپن اینی ٹائم اینی بڈی یعنی اینی ارگنیزیشن جو اپلائی اینی ٹائم ایک آن لائن بھی ہمارا آویلیبل ہے فارم بھی ہے سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو اس کی جو پہلی فیز ہے پہلے فیز ون کی وہ ٹوئنٹی فائیو سوزن روپیز ہے جو کہ کسی ارگنیزیشن کے لیے دارے کو اتنی بڑی رقم نہیں ہے پچیس آر اس کی فیز ہے اور ان ریٹرن جو انہیں فیڈبیک ملے گی جو سیلف اسیسمنٹ کریں گے تو کافی ان کے لیے آئی اوپننگ بھی ہوگی اور اچھا ان کے لیے گائیڈنس بھی ہوگی ان کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس میں سے ایف وی فیل کہ ہاں یہ اچھا شیٹ اپ ہے ان کا اب ناؤد ایک کوالی فائی فار فیز ٹو تو فیز ٹو کے لیے سکریننگ کہہ لے ہیں اس میں جو جائیں گے اور سیلیکٹڈ ہی ہوں گے اور اس پر پھر ڈیٹیل میں آگے ورکنگ ہوگی اس کی فیز تھوڑی سی زیادہ ہے لاک روپے ہے کس کی ڈیڑھ لاک ہے جو بھی ہے پرپر اس ایف آر سسٹم سے کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے اس پر خرچہ بھی بہت آئے گا اصل یہ ہے کہ ارگنائزیشنز کو جو اچھا کام کر رہی ہیں ان کو اکنالیج کیا جائے اپریشیٹ کیا جائے پلس انہیں تھوڑا سا ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور ان کو ساتھ چلا جائے کہ اور اچھا کریں وہ مقصد یہ ہے صحیح سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری کنڈیشنز ہیں اس وقت ملک کی اس میں ارگنائزیشنز کیسا پرفارم کر رہی ہیں دیکھیں اس میں آج کل جو حالاتیں پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے تو مکسٹ اپینین ہے کچھ کمپنی جو ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ ہمارے پر آرڈر ختم نہیں ہو رہے ملکہ ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو رہے کچھ کہتے ہیں کہ بس مر گئے یہ ہو گیا تو ڈیپینینٹ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس موڈل کیا ہے اب لائٹ نہیں ہے انرجی کرائسز ہے لوڈ سیڈنگ ہو رہی ہے تو آن وان ہینڈ کسی کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے اور کچھ ایریاز کے لیے بہت بڑی اپرچنٹی ہے یہ تو یہ اب اس سے مکس اب ٹیکسٹائی سیکٹر دیکھ لیں انہوں نے پیسلے کورٹر میں ہندرڈ پرسنٹ کپیسٹی پر انہوں نے پر فام کیا ہے لیکن آن دی ادھر ہینڈ تو پچیس فروری سے فیصلہ باد میں انہوں نے اپنی کال دی تھی کہ ہم نے سٹرائک کرنی ہے پھر پرائم منسٹرز کے میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ سمجھایا بجائے کچھ باتیں مانی کچھ نہیں مانی تو انہوں نے سٹرائی کو واپس لیا ہے تو اب یہ ایک مکس کہلنے ہارے کے لیے ہے لیکن جنرلی سپیکنگ حالات تھوڑے ٹاف ہیں سر تینکیو سو مچ ربینگ ہے سر بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں جو ارگنائزیشنز جو لوگ پاکستان مینجمنٹ ایکسیلنٹ اوارڈ کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ انٹریویو انتہائی مفید ثابت ہوگا انٹریویو دیکھنے کا بہت شکریہ